سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین سینئر جنرلسٹ نواب علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں ٹائن کیا شاہ صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور وہ سعودی عرب میں انہوں نے انگریا کیا رہگی کر لئی ہے وہ تھوڑے دنوں میں دبائی روانہ ہوں گے اور پھر کس تاریخ کو پاکستان آئیں گے نواز شریف کا پاکستان واپسی کیسے دیکھتے ہیں سیاسی حل جل میں کہاں کھڑا ہوگا دیکھیں پولیٹیکلی تو یہ بہت اچھی بات ہے پاکستان میں جو پیچھے دو سال سے پولیٹیکل کرائسز چل رہے ہیں میں سمیتا ہوں وہ اپنے کسی حل کی طرف جا رہے ہیں یعنی اگر حل سے میری مراد ہے کہ اگر الیکشن کے بعد پرپر طریقے سے حکومت پاکستان میں بن جائے آئے ہوب انشاءاللہ بن جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرائسز کچھ کم ہوئے ہیں دب کرائسز کی صورتحال تب ہوتی ہے جب کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی یا کوئی الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا یا کچھ ناسمجھ میں آنے والے معاملات ہوتے ہیں ابھی بھی تھوڑے بہت ضرور ہیں لیکن اب یہ پولیٹیکل معاملات کی ایک ٹرینڈ رہی ہے خاص طور پاکستان میں کہ وہ بہت جلد حل نہیں ہوتے اور کہیں پہ بھی حل نہیں ہوتے ظاہر ہے اس میں ایک سے زیادہ اسٹیکھولڈرز ہوتے ہیں بہت ساری پارٹیاں ہوتی ہیں ڈیموپریٹک پروسس ہے تو اس میں وقت لگتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب اگر وہ حل ہونے جا رہے ہیں اور آئے ہوب کے بہتر طریقے سے حل ہوں گے اور اس طرح ہوں گے کہ تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی تو یہ ملک کے لیے اور ملک کی اکنامی کے لیے اور عمام کے لیے یہ اچھی بات ہے لیکن تمام سیاسی قوتوں کے اندر عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے تو ان کو کیوں نہیں لیوین پلینگ فیل مل رہی اور اگر ان کو نہیں ملے گی تو پھر یہ جو سیاسی ایک بے یقینی ہے تو پھر اب ایسے ہی رہے کہ اگلے پانچ ساتھ بجیائی والے کہتے رہیں گے کہ ہمیں تو الیکشن لوگ نہیں دیا گیا دیکھیں میری بات دورے آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں مجھے یہ نہیں پتا کہ عمران خان پر ابھی تک کوئی کیس جو ہے وہ تو اس کا فیصلہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے یا وہ مجھرم ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو شہ خانہ میں تو ہو گیا نا مجھرم اس کے علاوہ بھی اس کے لائے ٹھیک ہے ہم مثال کے طور میں ہم عدالت کے معاملے کو ایک سائٹ پہ رکھیں یہ دیکھیں کہ آپ پاکستان کے ہسٹری میں اس سے پہلے بھی بہت سارے سیاستدان ایسے رہے ہیں جن کو کبھی فاسی دی گئی ہے جن کو کبھی بم سے لڑایا گیا ہے جن کو کبھی الیکشن سے باہر باہر رکھا گیا ہے تو میں کیوں ایک پلٹیکل پراسیس کی بات کر رہا ہوں اب اپنے آپ کو کس طرح سے کلیر رکھنا ہے اپنے آپ کو کس طرح سے کسی کیس سے واپس لانا ہے یہ اس پلٹیکل لیڈر کا اور اس عدالت کا معاملہ ہے یقین ہے اس میں بھی بہت سارے ایلیمنٹس ہیں لیکن ایک پلٹیکل لیڈر کو آپ لیڈر کیوں کہتے ہیں آپ اس کو پلٹیکل لیڈر اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ تمام تر چیزوں کو فیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو گورنمنٹ چلانے کی حوام میں اپنی مقبولیت بنائے رکھنے کی پلٹیکل ریلیشنشپ کی انٹرنیشنل افیرز کی اور جو ہے وہ پاکستان کی دیاست سے اپنے تعلقات بہتر رکھنے کی مثال کے طور پر میں میں خود کو لیڈر کیوں نہیں کہتا یا اے بی سی کیوں نہیں کہتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سارے معاملات نہیں کر سکتے اب جو چار پانچ یا چھے یا جتنے پلیئرز ہمارے پاس ہیں یہ ان پلیئرز کی کارکرتگی ہے کہ وہ اپنی آپ کو کس طرح اس گیم میں بیسیکلی پلٹیکل اس پورے معاملی کو ایک گیم سمجھتا ہوں آپ کو دیکھیں کرکیٹ کی گیارہ پلیئرز کی ٹیم میں پیچھے بھی پچیس بیٹے ہوتے ہیں اب آپ نے اگر ایک پلیئر باؤٹ کر دیا یا دوسرے کو ان کر دیا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں منیجمنٹ کے ساتھ ساتھ اس پلیئر کی کارکرتگی بھی کہ وہ اس نے خود کو کتنا جو ہے وہ پریزنٹ کیا تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پہ ایک حلق پروگام کرنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ریڈی ہوں لیکن ابھی جو پلیٹیکل پراسیس ہے اس میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب خود دیکھیں اب یہاں تو ہم ایسی ریاست میں رہتے ہوں جہاں پہ کسی پہ کوئی بھی بغیر وجہ پہ انگلی نہ اٹھا سکے اب یہ تو ہم اس طرح نہیں ہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس طرح کی صورتحال نہیں ہیں اگر ٹرمپ پہ بھی کیس چل سکتا ہے تو پھر مجھ بھی اور آپ پہ بھی چل سکتا ہے تو یہ عمران خان صاحب اپنے طور پہ چل سکتا ہے یہ جو پنجاب کے اندر اس طرح ہم دیکھیں تو ایک تو نواز شریف کی پارٹی ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کا بھی اپنا ووڈ بینک ہے پھر یہاں پہ انہوں نے تحریک اس طرح پارٹی بھی بنی ہے پنجاب ابھی استقبال سے بہت ساری چیزیں واضح ہونے کو جائیں گی پنجاب کا رخ کیسا ہوگا کتنا بڑا استقبال آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا ہوگا اور کتنی پبلک باہر نکلے گی کیا پبلک میں مایوسی ہے یا وہ واقعی میری رائے اس میں تھوڑی سے آپ کو مطلب لگے گی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پر نون لیگ تظاہرے پاکستان کی بڑی پارٹی رہی ہے ان کی پرامیس سے بھی رہے ہیں تو ان کے لئے ایک دو یا چار یا کچھ پاور شوز کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ان کا ووٹ بے گئے لیکن وہ جب چاہیں جہاں چاہیں سندھ میں بھی چاہیں بھلوستان میں بھی چاہیں سیون میں بھی چاہیں گوادر میں بھی چاہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں پاور شوز کر سکتے ہیں تو میں بیسیکلی ووٹ کو پاور شوز سے کنیکٹ نہیں کرتا یعنی پاور شوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پارٹی کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی جہاں سے جا کے کنجام میں بھی کر سکتے ہیں تو اپنی جگہ بے اس کا استقبال وہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یا کتنا بڑا کر سکتے ہیں اس پر کوئی دور آئے نہیں ہے ظاہر ہے ورکر لوگ ان کے بسائل ان کے پاس ہے لیکن اب جو مین چیز ہے وہ تو کوئی گیم ہے نا ووٹ کا ووٹ کا گیم ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ نون لیگ کے علاوہ بھی پنجاب میں دیگر پارٹیوں کے جو ہے وہ ووٹر موجود ہیں ایک بات دوسری بات یہ اکثر لوگ ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ فلاں پارٹی اچانک بن گئی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے تو ضرور کسی کے عاشی بات ہے دیکھیں ہم پاکستان میں میری عمر جتنی بھی ہے اس میں میں نے اگر کچھ چیزیں دیکھی ہیں اگر آج سے پندرہ سال پہلے دو پارٹیاں دی تو دس سال پہلے دو پارٹیاں بڑی ہوں اگر کسی خاندان میں چار فرق ہوتے ہیں تو پانچ چار سال میں ان میں بھی فرق آتا ہے اب یہ جو صورتحال ہے اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے جو اویرنیسے لوگوں میں اگر کس کوئی پارٹی بن جاتی ہے اور کوئی پارٹی انڈیا میں بھی بنی تھی نا عام آدمی پارٹی حکومت بھی لے لی انہوں نے اب یقیناً اگر اس کو کسی ادارے کا سپورٹ ہوگا یا کسی سپورٹ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلٹیکل فورس جو ہے وہ اس کا وجود انھی چیزوں سے آتا ہے عمام سے اداروں سے سیاسی تعلقات سے سیاسی تجربے سے اور پلس میں جو جیو پلٹیکل سیچویشن ہوتی ہے اس سے بھی اچھا ووٹ کی بات آپ نے کی کہ ووٹ اصل طاقت ہے پاور شو سے بڑھ کے اور یہ بات بلکل درست بھی ہے کیا اس دفعہ جو ہے وہ نون لیگ کے لیے بلکل ایک محول بنا جا رہا ہے جیسے بلاوال کہہ رہے ہیں کہ ہر ہمیں تو نون لیگ کلین سویپ کرنے جا رہی ہے الیکشنز کے اندر یا باقی پارٹیوں کے لیے بھی کچھ کھیلنے کا امام آپ کے ملیں گے مجھے ایک بات بتائیں پچھلے ڈیڑھ دو سال نون لیگ اور پیپس پارٹی کی گورمنٹ رہی ہے اب مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کی گورمنٹ کو گزرے ہوئے ڈیڑھ دو سال ہو گیا ہے اس وقت یہ جو دو پارٹیاں ایک دوسرے بھیلزامات لگا رہی ہیں اس کے علاوہ امام میں جانے کے لیے ان کے پاس کیا ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم نے بڑی حکومت کی اور آپ ہمیں ووٹ نہ دے کوئی بات نہیں بائی کو دے دے صحیح ہے ہمارے پاس بدقسمت یہ کہ ہمارا جو ریشو ہے ایڈوکیشن کا وہ بہت کم ہیں لوگ معصوم ہیں ٹھیک ہے سوشل میڈیا ہے اس کے باوجود بھی پلٹیکلی ہم بیسیت قوم اتنے ساؤنڈ نہیں ہیں ہم آج بھی لوگوں کا اعتصاب نہیں کرتے ہیں ہم ہمارے پاس آج بھی بہت ساری چیزیں غیر مناسب طریقے سے چل رہی ہیں جس کو ہم بیس سال پہلے ووٹ دے رہے ہیں آج بھی اسی کو ووٹ دے رہے ہیں اب یہ ہماری اچھ اس کے جو پلٹیکل پارٹیز ہم سے ووٹ لیتی ہیں ان کی تربیت اتنی ہو گئی ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو گئے ہیں اتنے ذہین ہو گئے ہیں اور اپنے کام میں اتنے ایکسپارڈ ہو گئے ہیں کہ وہ ہر دبا اس طرح کی وہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں سیاسی سیاسی بیانات اس طرح لے آتے ہیں جس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے دوسرے دن سے جو ہم جنت میں رہنے ہو جائیں تو اب یہ الیکشن کے نارے ہیں اور میں آپ کو ایک اگر آپ کہیں تو میں یہ بات بڑے غصوب سے کہہ سکتا ہوں کہ اس انتقابات کے بعد کوئی شک نہیں کہ اے پارٹی کسی بھی بی پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہوگی اب آپ اے میں بھی کسی کا نام لکھنے اور بی میں بھی کسی کا نام لکھنے میں بس اب آخری آپ سے اس موضوع پر کمنٹ روں گا اور پھر ہم پروران کو وائنڈ اپ کریں گے سندھ کے اندر ایک انڈرٹن معاہدہ نظر آتا ہے نون لیگ اور پیپرس پارٹی کا کہ نون لیگ سندھ کے اندر انڈری نہیں مارے گا اور کوشش نہیں کرے گا کیا یہ معاہدہ برقرار رہے گا اور اس دفعہ بھی پیپرس پارٹی آئے گی یا نون لیگ سندھ کے اندر آنے میں دلچسپ ہی رکھتی ہے دیکھیں ماضی میں کیا کہیں اسیمبلی کے فلور پہ دعویٰ کرتے رہے نا کہ ہماری سیاسی یاری ہے یہ لفظ استعمال یاری کا لفظ جو ہے اس کی بڑی ایک ویلیو ہے اور اس کی بڑی مانا ہے مانا ہے آپ اگر اس کو لئے تو سیاسی یاری آپ کی کسی سے بھی ہوتا ہے وہ رٹن میں نہیں ہوتا اگر آپ کے ساتھ بھی میری کوئی یاری ہے یاری میں نہیں ہوتا تو یاری میں تو کہہ دیں ہمانا سندھی میں کہا ہوں ہے یارنشے کیڑا لے ہو یار ہوں کے ساتھ حساب پہ نہیں ہوتیکہ توstar نہ ہوسائی تو咱 کوئی ہساب کتاب نہیں ہے جاری ہے اور جاری میں کسی وقت کوئی کسی کو مضب نوم نہیں نے سندھ και اندر نہیں آading بقی میں کیا کہوں اچھا ناظرین یہ شاہ صاحب سے ہماری گفتگو رہی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ان کو صبح صبح پکڑتے رہیں گے اور ان سے مختلف موضوعات کے اوپر ان کی رائے لیتے رہیں گے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں نواز شریف کے لیے قانونی سیاسی چیلنجز بھی موجود ہیں دیکھیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے آج کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی